نون لیگی نٹی اے نزید علی کے پروڈکشن آرڈر جاری نون لیگ نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے درخواست دی تھی لیگی کارکن کو اسسسن تمشنر پاک پتم کو تھپڑ مارنے کی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں اور پوزیشن کا بجٹ میں ٹاپ ٹائم دینے کا فیصلہ شہرا شریف نے وزر سیشن سے متعلق پارٹی ایک نامک ایڈوائزری کاؤنسل کو اہم ہدایات جاری کر دی کہتے ہیں اب آپ دشمن بڈڈ منظور نہیں ہونے دیں گے اور جی بی پی میں حصہ پندرہ اشاریہ چھ فیصد کیا جائے آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے کڑی شرائط رکھتی ایم ایف حکام کا بجلی کا سرکولر ڈیٹ یا سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرونا کے حملے جاری شہر میں تین سو سات نئے کیسز ریپورٹ موزی نائرت نے دس افراد کی جان لے ری صوبہ میں مزید سات سو اٹھاون نئے مریض ویکسین لگوائیں اپنی اور پیاروں کی زندگی محفوظ بنائیں شہر کے مختلف سینٹرز میں شہریوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے انیس برس اور اس سے زائد عمر کی افراد کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو گئی ویکسین لگوانے والے دو سال بعد حالات ہو جائیں گے حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو نتائج کے لیے تیار رہیں سوشل میڈیا پر توہینہ میں اس کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران جیس جسٹس کے رماغ سمات آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی یہ جو فنڈنگ انڈریکٹ ہے فیڈرل گورنٹ اور پروینچل گورنٹ ایسے فنڈز بنائیں کورونا کے باعث ملکی حالات سب کے سامنے ہیں یونیورسٹیز کو فنڈ کی ضرورت ہے سبائی وزیر برائی ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسی حمایوں کا تقریب سے خیطاب کہا کہ مزیری آسف میں ہائر ایڈوکیشن کی فنڈنگ بڑھانے کے لیے ہدایات کی ہے زفتی پروٹین کیسے کھا ہے؟ مرگی کے گوھر کے خریداری کے لیے چار لال نوٹ درکار برائیلر چار سا دو روپے فکیلوں میں فروخت ہونے لگا شہری پریشان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان رزدار کا آج بھکر کو نو عرب روپے کا زلی ترقیاتی پیکش دینے جا رہے ہیں معاولی خصوصی طلاق پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا ٹھوٹ کہتی ہے ماضی میں نظرانداز کیے گئے ازلاف کو ترقی کے سفر میں ہمسفر بنانے کے لیے کوشہ ہے کیا مونزنگ میں لاہور شہر ڈوب جائے گا؟ واسا کی ایسا دراز سے دیرے تعمیر منصوبے اور نکاسی و فرہمی آپ کی سکینز کو بریک لگ گئی پی اینڈی نے ایک ماہ قبر جاری شدہ اضافی فرنس اچانک واپس اٹھا لیے خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کا آغاز شہر میں ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملی کہتے ہیں کہ آج تمام اہم شہراؤں کی میکینیکل سویپنگ اور واشنگ ہوگی کل گلیوں سے ملبا اٹھایا جائے گا صدر صوبہ جنوبی پنجاب آہاز تاہیر وشیر چیما نیپ کے ریڈار پر آگئے تاہیر وشیر چیما فیملی کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کا ریکار طلب نیپ نے بینک اکاؤنٹس اور متعلقہ محکموں سے کاروبار کا ڈیٹا مانگ لیا ایڈوکیٹ رانہ شاہد کے قتل پر وکلا کا احتجاز پنجاب آر کانسل کے جانے سے آج ہر تال کی کال صوبہ بھر کی ماتحد عدالتوں میں وکلا پیش نہ ہوئے مائرہ قتل کے اس میں اہم پیش رفت ملزم تاہیر جدون اور محمد وسیم کینٹ کھچیری عدالت پیش عدالت نے شناک فریڈ کے لیے دونوں ملزمان کا جوڈیشل نمان حضور کر لیا ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ تھانا دیفنس بھی میں دلش ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی شہباس گل کی پیشی کا معاملہ عدالت نے شہباس گل کے مستقل حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا شہباس گل کی جان کو خطرہ ہے وکیل کا معافی ڈی ایچ اے لاہور سیٹی پروجیکٹ میں ادبور روپے کرپشن کیس کی سما عدالت نے ملزم حمادر شد اور مرادر شد کے جوڈیشل نمان میں مزید سات روزہ توسی کر دی آئندہ سماد پر مزید گواہان طلب منشا بم فیملی کے خلاف مزید دو مقدمات کے اخراج کی درخواست پر سما ہائی کورٹ نے ٹاؤنشری پولیس سے 23 جون تک ریکارڈ طلب کر دیا مقدمات کے مدعی کو بھی طلبی کا نوٹس جاری غاصہ لیبر اپیلٹ ٹرابینل کے فیصلے لاہور ہائی کورٹ نے چیننج لیبر اپیلٹ ٹرابینل سمیت تمام فریکین کو 17 جون تیلی نوٹس جاری عدالت لیبر اپیلٹ ٹرابینل کے فیصلے کو کل ادن قرار دے درخواست پزار الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پولیسی کے بارے میں درخواست پر سما ہائی کورٹ نے بھی پاکی حکومت سے الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے بارے میں اقدامات پر رپورٹ مانگ لی سمات ملتوی دی جی خان میں شہریوں کو اخواہ اور ان کی ازاق کھاٹ کر قتل کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست پر سما ادالت کی درخواست گزار کو ملتان بنچ سے رجوع کرنے کی ہدا ہے اورنج لائن ٹرین کا ڈرینج سسٹم ناکارا واسا نے چوبرجی سے علی ٹاؤن تک پیکس ٹو کے ڈرینج سسٹم کو کنٹرول لینے سے انکار کر دیا سسٹم کی درستگی تک انتظام نہیں سمحلہ جا سکتا واسا حکام کا تحریری جواب صوبائی وزیر لیبر انسر مجید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال شہد رفتہ دورہ صفائی کے ناکس انتظامات اور ایڈ کنڈیشنر خراب ہونے پر ایمنس کی سرزنش ہسپتال کی صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت اینبیت پنجاب اسیملی کے کل کے اجلاس میں شرکت کریں گے قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے نون لیگ کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں اہم خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گرفتار لیگی ایم پی اے میا نوید کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں میا نوید پنجاب اسیملی کے کل کے اجلاس میں شرکت کریں گے قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے نون لیگ کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں میہ نوید جو کے پابندے سلاسل ہیں اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں کل کے اجلاس میں وہ شرکت کر سکیں گے قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے نون لیگ کے این پی اے کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں آج کی بڑی خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپ ڈیج کر رہے ہیں کہ میہ نوید پنجاب اسمبلی کے کل کے اجلاس میں شرکت کریں گے قائم مقام سپیکر دوست محمد مزاری نے نون لیگ کی درخواست پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں اہم خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپ ڈیج کر رہے ہیں کہ نون لیگی نوید علی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں نون لیگ نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے درخواست دی تھی لیگی رکن کو اسسسٹن کمیشنر پاک بطن کو تھپڑ مارنے کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب میاں نوید کل کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسسسٹن کمیشنر پاک بطن کو تھپڑ مارا تھا جس کے بعد ان کے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں اور کل پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس میں میاں نوید شرکت کریں گے تب چلات لیتے ہیں سحیل عباس بلوچ سے جی سحیل کل اجلاس ہونے جا رہا ہے میاں نوید شرکت کریں گے سحیل عباس بلوچ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجئے گا ان کے پروڈکشن آرڈر کل جاری کر دی جائیں گے جی مسلم جنون کے رکن اسمبلی میاں نوید کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں قیم مقام سپیکر جو دوست ممدن مزاری ہیں ان کی جانب سے کل کی ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے میاں نوید جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درپاس دی گئی تھی کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کی جائیں تاکہ وہ پنجاب شملی کا جاری اجلاس ہے اس میں شرکت کر سکے جس پر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں اور وہ کل جو نو بجے اجلاس ہوگا اس میں شرکت کریں گے میاں نوید جو ہیں وہ لاہور آئی کورڈ میں زمانت مستضل ہونے پر انہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا پولیس کی حیراثت میں ہے کل جو ہے وہ پنجاب سمنی کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر پر جو ہیں وہ شرکت کریں گے سپیٹ کر جو کہیں مقام آفیس ہے ان کی جانب سے بکرہ طور پر ان کے پروڈکشن آرڈر کا بازدابتہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سوہیلہ باس بلوچ آپ کا ہمیں تفصیلہ آگام کرے